اسلام علیکم جی سوشل میڈیا پر ایک قبر کی تصویر بڑی ویرل ہو رہی ہے جس کے اوپر ایک گرین رنگ کا علوہ والا جالی کا دروازہ لگا ہوا ہے اس پر ایک کنڈی لگی ہے اور اس کنڈی کو تالہ لگا دیا گیا ہے اس تصویر کو پاکستان کے نام نیاد ریبرل نے اس عنوان کے ساتھ ٹوئٹ کیا کہ عورتوں کے ریپ کے ڈر سے پاکستان میں لوگ خواتین کی قبروں پر تالے لگوانا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد ہونا کیا تھا کہ پاکستان میں کچھ نام نیاد یوٹیوب اور شورت کے بک صحافیوں نے اس پر ایک ویلوگ کر دیا اس کے بعد ایک انٹی کرپشن پاکستان پروپیگنڈا سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ تمام انڈین میڈیا جو اس تاک میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی نیگٹیو خبر پاکستان کی عوام یا پاکستان کے خلاف ملے جس کو وہ اپنے اخبارات کی یا ٹیلی وین کی سرخیوں کی زینت بنائے اور پاکستان کا مزاق پوری دنیا میں اڑائے جائے لہذا ان لوگوں نے اس خبر کو اٹھایا اور سرخی کے ساتھ لگا دیا کہ پاکستان میں لڑکیوں کی قبریں بھی سیف نہیں ہیں وہاں لڑکیوں کو قبروں میں سے نکال کر ان کا ریپ کر دیا جاتا ہے خیر اس واقعے کی جب تحقیقات شروع ہوئیں اور تحقیقات مکمل کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ قبر پاکستان کی نہیں بلکہ انڈیا کے شہر ہندر آباد دکھن کی ہے آگے ویڈیو میں خود ملاحظہ کریں جو اس قبرستان کے قریبی مسجد کے معظم ہیں جن کا نام مختار ہے وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ قبر ہندوستان کے شہر ہیدر آباد دکھن میں واقع ہے اس قبر کو بنے ہوئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر لوہے کا شکنجہ یا تالہ کیوں لگایا گیا ہے جانئے خود ان کی زبانے یہ اس وجہ سے جانی لگائی گئی کہ یہ تو راستہ ہے کہت کے سامنے ہے اس وجہ سے جانی کو لگایا گیا ہے پاکستان ہے یہ ہندوستان ہے ہیدر آباد ہے بادرنا پیٹ جاپ جن کھالونی ہیدر آباد جی تو ویڈیو آپ نے ملائزہ کیا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں سلام کرنا چاہیے ان دانشوروں کو ان یوٹیوبرز کو ان شورت کے ابو کے صحافیوں کو جو اس طرح کا کیچڑ پاکستان جیسے عظیم ملک کے اوپر اچھالنے کیا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تبدک اللہ حافظ